نمازکار تو ہم سب کی الگ الگ زندگیاں ہیں ہم سب کی الگ الگ ضرورتے ہیں ہم سب کے پاس الگ الگ opportunities ہیں الگ الگ ہمارے background ہیں اور ہم سب اپنی زندگی اپنے اپنے ڈھنگ سے چلا رہا ہیں الگ الگ طریقے سے لیکن ایک چیز common ہے we all want happiness ہم لوگ سب خوشی سے جینا چاہتے ہیں تو میری زندگی میں بھی تقریباً بائیس سال پہلے پیلو آئیں راجوشی اور ہم لوگوں نے ایک بہت اچھی دوستی بنائی اور ساتھ چلے پتی پتنی کی طرح اس دوران beautiful پیارا آرٹھوا موگلی بڑا ہوا college گیا اپنوکری کر رہا ہے لیکن اس بائیس سال کے amazing journey کے دوران ہم لوگوں نے کچھ دھائی سال پہلے یا دو سال پہلے ایسا پایا کی ہم لوگ future جیسا دیکھتے ہیں بھوشی اس میں کچھ فرق آیا ہے پیلو اور مجھ میں کہ ہم جس طرح سے ہم چاہتے ہیں آگی چینا تو یہ بات جائز ہے اور ایک دم صاف ہے کہ ہم دونوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان differences کو ہم کیا دور کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا ہاں کہ ہم کہ ہم differences دور تو کر سکتے ہیں مطلب پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کوئی ایک دوسرے پر حاوی ہوگا وہ کہے گا نہیں نہیں یہ سب نہیں ہوگا یا کوئی دوسرا کچھ کہے گا نہیں نہیں یہ سب نہیں ہوگا انتہ تہاں ہم نے یہ پایا کہ جس طرح سے ہم نے خوشی سے بائیس سال بتائے ہیں شاید آگے والی زندگی میں یہ خوشی ہم سے دور رہے کیونکہ ہم شاید خود کو دکھانے کے لیے یا دوسروں کو دکھانے کے لیے شادی کر کے ساتھ رہیں گے لیکن دکھی رہیں گے یہ ہم دونوں نہیں چاہتے تھے ہمارے سابنے ایسے بہت سارے ایکزامپلز تھے جہاں پر بہت سارے لوگ سکسیسفلی ایک ساتھ رہتے ہیں اور الگ الگ زندگی آپ بتاتے ہیں لیکن ہم دونوں نے سوچا کہ ہم ایسی زندگی نہیں بتانا چاہتے ہیں ہم لوگ خوشحال ساتھ ہم نے زندگی کاٹی ہے اور اب جب ہمیں لگ رہا ہے کہ سچ کچھ جو مدبید ہے اور بینا رائی جھگڑے کے جو مدبید ہیں وہ ایسے ہیں جس سے ہم آگے خوش نہ رہ پائیں اس لیے ہم دونوں نے تیہ کیا کہ ہم لوگ الگ الگ راستے چلیں گے ساتھی جو ایک ساتھ ہم چلے ہیں اب ویسے ہی اچھے انسان لیکن دو الگ الگ رہا چلیں گے اور تب ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو بہت ہی گریس اور ڈگنیٹی کے ساتھ کریں گے کیونکہ نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ دو اچھے لوگ جو ساتھ رہتے ہیں جب جدا ہوتے ہیں تو ہم ناراضگی کرتے ہیں اور جب کوئی ناراضگی کرتے ہیں شور گل ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں اور اپنی باتیں کہتے ہیں لیکن ہم دونوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی ارت کے ساتھ بات کی اپنے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ بات کی دوستوں کے ساتھ ہمارے ریلیٹیوز کے ساتھ بات کی اور پھر ہم لوگوں نے اپنا اگلا قدم اٹھایا کہ ہم دونوں الگ ہو گئے ہیں بہت ضروری بات ہے دوبارہ کی زندگی وہ ہے جس میں ہم خوشی سے رہ سکے کسی اور کے لئے نہیں اپنے لئے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے کہ ہم خوشی سے رہ سکتے ہیں یہ خوج میری ہمیشہ رہی ہے تو جب ہم الگ ہوئے تب میں نے خود کو میں جتنا بھی جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں چلنا چاہتا مجھے ساتھ ہی بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا کہ چاہے میری عمر تب پچپن یا چھپن کی تھی میں نے کہا کہ نہیں میں امید نہیں چھوڑوں گا میں ڈھوڑوں گا کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں مجھے ملے گا جس کو میں اپنی زندگی کا رہ گزر بنا پاؤں اپنا پارٹنر بنا پاؤں اور اس لئے میں میں نے یونیورس سے کہا کہ میں ایک ساتھ ہی چاہتا ہوں اور گت ورچ میں کسی سے ملا اور میں نے جب ان سے باتچی شروع کی تو مجھے وہ کچھ ایسی لگی کہ مجھے لگا کہ ان کے ساتھ میں رہنا چاہوں گا ان کا نام ہے روپالی بروہ روپالی سے میں ملا اور ایک سال سے ہم لوگ چاہے دور رہتے ہیں لیکن ہم لوگ نے باتچیت کی ملے بھی ہم اور مجھے تب لگا کہ میں ان کے ساتھ اپنی زندگی بتانا چاہتا ہوں اور کیونکہ میں بہت صاف تھا کہ میں یوں ہی کوئی ریلیشنشپ میں نہیں رہنا چاہتا ہوں میں شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو پوچھا اور انہوں نے ہاں کہا اور ہم نے تیہ کیا کہ ہم شادی کریں گے وہ ساٹھ کا نہیں پر بات عمر کی ہے ہی کیوں ہم کسی بھی عمر میں خوش رہنے کا سپنا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لئے قدم اٹھا سکتے ہیں ہے کی نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پیار ہم سب کے ساتھ بنا رہے گا یاد رکھئے جو کچھ میرے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے let's respect one another and give space ڈھیر سارا پیار آپ سب کو بہت سارا پیار آپ سب کو اور آپ کا پیار ہمیشہ ملتا رہا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنیوال thank you